کہ بہت سے لوگ سینٹ کی سیٹ خریدتے ہیں اس کے بعد وزیر بھی بن جاتے ہیں وزیعظم کے معاون بھی بن جاتے ہیں اس سلسلے کی وجہ سے ایک نالائق سینٹ بنتی ہے اور حکومت میں بھی نالائق قسم کے لوگ آ جاتے ہیں جو ترقی کے رستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں بجائے معاون بن کے اس سلسلے میں ایک انقلابی قدم تاریخ انصاف اٹھا رہی ہے ایک تینک ٹینک کی خدمات حاصل کی گئی ہیں اور اس سے یہ کہا گیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سینٹرز کی جو قابلیت ہے ان کو بڑھانے کے لیے کیا کیا جائے تو چند شرائط آئیت کر دی گئی ہیں کہ آئندہ کم از کم پی ٹی آئی اپنے حد تک یہ کام کرے گی کہ کسی کو سینٹر اس وقت تک نہیں بنے دی گی جب تک کہ اس کی خصوصی تعلیم اس کی ٹریننگ نہ ہو جائے اس ٹریننگ کے لیے جو شرائط لگائی گئی ہیں وہ اس سلسلے میں پارٹی کے آئین کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے وہ شرائط یہ ہیں کہ ہر سینٹرز کو اس ایک ٹھنگ ٹیک بنے گا پارٹی کا اس کا میمبر بننے پڑے گا اور اس میں اس کو ٹریننگ حاصل کرنی پڑی گی جب ٹریننگ اس کی ہو جائے گی تو یہ دیکھا جائے گا کہ کوئی بھی بندہ جو گورنمنٹ انویٹنگ یعنی کہ اگر اختلاف میں ہے تاریک انصاف تو گورنمنٹ انویٹنگ ہے تو اس میں بیٹھنے کی اہلیت رکھتی ہے کہ نہیں دوسرا ہر سینٹرز کے لیے دس سال کم از کم پارٹی کا رکن ہونا گروری ہے جو بندہ دس سال تھے پارٹی کا رکن نہیں ہوا وہ سینٹرز میں نہیں پہنچ سکے گا تاریک انصاف کے ذریعے پھر یہ ہے کہ سینٹرز بننے کے لیے ماسٹرز ڈکنی کرنا لازمی ہوگا ہر سینٹرز کو وزیر بننے پر دو سال تھی ٹینک کے ساتھ رابطہ رکھنا پڑے گا اور اس سے سیکھنا ہوگا کہ حکومت چلائی کیسے جاتی ہے حکومت کی امور کیسے چلائی جاتے ہیں یا جو حضب اختلاف ہے اس کی فرائز کس طرح انجام دینے جاتے ہیں اب جو وزیراعظم کا معاون ہے وہ بننے کے لیے یہ شرائط لازمی ہوگی جو وزیر ہے وہ بننے کے لیے بھی یہ شرائط لازمی ہوگی اور پانچ سال تک شیڈو کیبنٹ کا میمبر رہنا پڑے گا اس سے پہلے وزیر نہیں بن سکے گا وزیراعظم کا خصوصی معاون نہیں بن سکے گا اور جو قوانین ہیں اس کے بعد وہ سب کے لیے چینج کر دی جائیں گے پھر ایک ایسا لول آیا جائے گا کسی اور پارٹی میں بھی یہ حرکت نہ ہو سکے کہ کوئی سیٹ خرید کر سینٹ کا میمبر بنے اور ساری حکومت کو اور ساری سینٹ کو پلیوٹ کر رہے یہ ایک انقلابی قدم ہے جو اس وقت ترتیب دیا جا رہا ہے نائنٹی ٹو نیوز نے اس پہ خصوصی طور پر معلومات حاصل کر کے اس کا تجزیہ کیا تو اسے پتہ چلا کہ یہ قدم پہلے پاکستان کی تاریخ سیاسی تاریخ میں کبھی نہیں اٹھایا گیا نہ انتظامی تاریخ میں اٹھایا گیا نہ سینٹ کی نہ قوم اسیملی کی اور نہ ہی کیبینٹ کی جو وزیراعظم عمران خان نے حکومت میں آ کے محسوس کیا ہے کہ ان کے حکومت میں جو سلگش میٹیریل ہے جو کہ کام کرنے میں ناکام ہے چیزوں کو سٹرکچر کو سمجھنے میں بھی ناکام ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی پولیٹیکل ایکنومک اور سٹرکچر ٹریننگ نہیں ہے لہٰذا اب تھنگ ٹینک سے بڑے ہنگامی بنیادوں پر یہ معلومات حاصل کی جا رہی ہیں یہ شرائب سرتیب دی جا رہی ہیں اور اپنا پارٹی کا بھی تھنگ ٹینک انہی بنیادوں پر استوار کر دیے جائے گا